بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے لے کریں ایک نئی وڈیو جس کا ٹوپک ہے ادل فطر کی نماز پڑھنے کا صحیح اور اسلامی طریقہ اور کیا آپ ادل فطر کی نماز گھر پر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ ٹوپکس ہم اس وڈیو میں کور کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں ہماری وڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو پہلے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشنز بھی اون کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامی انفرمیشن کی وڈیوز اور وضائف کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو ہم چلتے ہیں ہمارے وڈیو کے ٹوپک کی طرف تو رمضان الباری کا آخری اشرا چاہ رہا ہے اور اید الفطر کی جو ہے وہ آمد آمد ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات جو ہے وہ کلیر کر دوں کہ اید الفطر کی نماز جو ہے اس کو باج مات پڑنا ہی لازمی ہے آپ اس کو خود سے یا گھر پہ یا نفلی نماز کی طرح ادا نہیں کر سکتے اکیلے نہیں ادا کر سکتے تو یہ جو بات ہے یہ آپ کلیر سننے کہ آپ اید الفطر کی نماز کو گھر پہ نہیں پڑ سکتے یہ آپ کو باج مات پڑھنا ہی لازمی ہے تو عید الفطر کی کچھ سنتیں ہیں اور کچھ احکامات ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ ان پر عمل کر سکیں سب سے پہلے نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا اس کے بعد ہے جی عید الفطر کی نماز سے پہلے گسل کرنا اچھا لباس پہننا خوشبو لگانا نماز عید الفطر سے پہلے تاکھ جورے کھانا تاکھ جورے کھانی ہیں مطلب کہ ایک کھانے تین کھانے پانچ کھانے تاک عدد میں اپنے خوشورے کھانی ہیں نماز عید الفطر کے لیے عید گاہ پیدل جانا اور اپنے عزیزوں اور کارب کے ساتھ عید گاہ جانا یہ تمام سنتیں اور احکامات ہیں عید الفطر کی نماز کے لیے اس کے بعد ہے کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا پھر گھر سے جاتے ہوئے عید گاہ تک تکبیرات کہنا تکبیرات کیا ہیں وہ ہیں جی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ الہمد ان تکبیرات کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے گھر سے عید گاہ تک جانا ہے تو اب جو عید کی نماز پڑھنے کا صحیح اور اسلامی طریقہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو بھی آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے نیت کرنی ہے آپ نے نیت آپ دل سے بھی کر سکتے ہیں زبان سے کہنا لازمی نہیں تو اس نماز کی نیت کیا ہے نیت کرتا ہوں میں دو رکت نماز عید الفطر کی واجب زائد سات چھے تکبیروں کے اللہ تعالیٰ کے لیے پیچھے اس امام کے موں طرف خانہ کعبہ شریف اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور ہاتھ بان لیں اس کے بعد سنا پڑھیں اور پھر امام تین تکبیریں کہے گا پہلی اور دوسری تکبیر میں جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ نے ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے ہاتھ باننے نہیں ہیں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور آخر میں تیسری تکبیر میں جب امام اللہ اکبر کہے تو پھر آپ نے ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں ہاتھ بان لینے ہیں مطلب کہ پہلی دونوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہے اس کے بعد امام سورت فاتحہ پڑے گا اور پھر کوئی اور سورت پڑے گا پھر رکوع اور سجدہ اور اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہو جائے گی دوسری رکعت میں بھی امام سورت فاتحہ پڑے گا اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑے گا اور اب تین تکبیریں ہوں گی امام تین تکبیروں میں اللہ اکبر کہے گا آپ نے ہاتھ کانوں تک لے کے جانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں تینوں دفعہ اور جب امام چوتھی دفعہ تکبیر اللہ اکبر کہے گا اس کے بعد آپ نے ہاتھ کانوں تک نہیں لے کے جانے بلکہ رکوع میں چلے جانا ہے اور اس کے بعد باقی نماز جس طرح فرض نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنی ہے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب خطبہ بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے تو عید کی نماز کے بعد کا خطبہ سننا یہ بھی واجب ہے کچھ لوگ اس میں باتیں کرنے لگیاتے ہیں یا اپس میں حسنے کھیلنے لگیاتے ہیں ایسا مت کریں بلکہ اس خطبے کو گوھر سے سنیں یہ واجب ہے تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو تکبیریں یاد نہیں رہتی جو کہ زائد چھے تکبیریں ہوتی ہیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلی رکعت میں سنا کے بعد تین تکبیریں اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے تین تکبیریں ہیں اور ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ وہ بھی ہم آپ کو بتایا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو عید کی خوشیاں تا فرمائے آمین آپ بھی کمنٹ میں آمین لکھیں تاکہ آپ بھی اس دعا خیر کا حصہ بن سکیں ویڈیو پسانتا ہی ہو تو لائک لازمی کیجئے کیسے ہماری حسنہ افضائی ہوگی کوئی بھی مسئلہ ہے ہو تو اب ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جل سے جل اس کا جواب دیں گے بزید اچھے اسلامی انفرمیشن کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی دعا میں یہاں رکھئے گا اسلامی چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ